ہلو فرنڈز میں براج آج آپ کو لے کے آئے ہوں اپنے یوٹیوب چینل جو میرا پتنگ باجی کا چینل ہے اور آج میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ پتنگ کی کننے کیسے بانتے ہیں اس طرح سے آپ یہاں پر اونگلی رکھئے اور جمین میں رکھ کے پتنگ کو ایسے کر کے گسیے گا چھید ہو جائیں گے اور یہاں پر بھی ایسے کر سکتے ہیں تو یہاں پر بھی چھید ہو جائیں گے تو آپ کو سردل لینی ہے اور سردل یہ سردل کا ایک چھڑا یہ اور دوسرا یہ ایسے کر کے پکڑیے گا اور اس کے بعد پکڑنے کے بعد آپ اس کو ایسے ڈبل کریے تو کننے میں ایک چھت یہاں پر ایسے ڈالیے گا اور دوسرا ایسے ڈالیے ڈالنے کے بعد آپ یہاں پر جو گاٹی مارتے ہیں تو ایک گاٹی مارنے کے بعد ایسے مار دیجئے اور اس کے بعد آپ اسی کو پھر سے ریپیٹ کریے گا ایک ایسے کر کے باپس ڈالیے گا اور باپس ڈالنے کے بعد یہاں سے پھر نکالیے تو اس طرح سے آپ کی کننے بہت مجبوط ہو جائیں گے آپ کتنے بھی لمبے پر لڑائیں گے تو کننے آپ کے ٹوٹیں گے نہیں آپ اسی طرح سے آپ ریپیٹ کریے ایسے کر کے یہاں سے ڈالیے اور ڈالنے کے بعد آپ یہاں پہ بھی ایک گاٹی لگائیے اور گاٹ لگانے کے بعد آپ اسی طرح سے پھر سے ریپیٹ کریے اندر ڈالیے اور ادھر سے نکالیے نکالنے کے بعد آپ یہاں پہ ایک گاٹی لگائیے اور گاٹ لگانے کے بعد آپ کو گاٹ باندنی ہے اوپر تو آپ گاٹ کیسے باندیں گے ایسے کر کے بیس سے ناپ سکتے ہیں اور ناپنے کے بعد ایسے کر کے ہاں پہ گاٹ لگائیے اور گاٹ لگانے کے بعد یہ گاٹ لگ گئی ہماری اب یہ دیکھیں کننے بلکل تیار ہو گئے ہیں تو اس طرح سے کننے باندیے آپ کے کننے کبھی نہیں ٹوٹیں گے آپ کتنے بھی لمبی پتنگ اڑا رہے ہیں چاہے چار سو میٹر ہو چاہے آپ کی پان سو میٹر لمبی پتنگ ہو یہ کننے نہیں ٹوٹیں گے آپ کے اور کننے بندنے کے بعد آپ تھوڑی سی صدل لیجئے زیادہ نہیں ایک ہاتھ کی صدل لیجئے گا اور یہاں سے ایسے گاٹ مار کے اتنی صدل آپ اتنی باند کے یہاں سے توڑ دیجئے اتنی صدل پیچ میں آپ باندھیے اور باندنے کے بعد دوری باند کے آپ پتنگ اڑھائیں تو آپ کی پتنگ جھول نہیں کھائے گی موسیقی